حیعا فلاح اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنتوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم وانیبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان یاتكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربكم من قبل ان یاتیكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون صدق اللہ العليل ازیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قول رب زدن علما اللہم انی اسألوك علما نافع ورزقا واسعا وشفاء من کل دا صدق اللہ العليل ازیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو کی نشریات میں ہوں آپ کا میزبان محمد صرفراز مدنی پروگرام حی علی الفلاح کے ساتھ اب سے لے کہ گھنٹے تک انشاءاللہ میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا اس پروگرام میں آپ کسی بھی عنوان پر سوال کرنا چاہیں تو ہم انشاءاللہ قرآن سنت کی روشنی میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آپ کے سوالوں کے صحیح درست برحق جواب دے سکیں تاکہ قیامت کے دن ہم بھی اور آپ بھی اللہ کے ہاں سرخرو ہوں اللہ تعالیٰ شہدان کے شرط سے نفس کے شرط سے محفوظ فرمائے اور صحیح راستے پر قائم رہنے کی ہمیں بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اسی کی توفیق سے ہی سارے کام صحیح کام سارا انجام پاتے ہیں اور اسی کی توفیق ہی سے برے کاموں سے انسان بچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں برے الفاظ کہنے سے برے کام کرنے سے روکے اچھے الفاظ کہنے اور اچھے کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اسی کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ہر چیز ہیں اس لحاظ سے ہر وقت اس سے مانگتے رہنا چاہیے وہ عطا کر دے تو پھر کسی اور عطا کرنے والے کی طرف نظر اٹھانے کے ضرورت ہی نہیں ہے اور عطا کرنے والا وہی ایک ہے باقی سارے کے سارے صرف شعبد آبازی ہے ڈراما ہے غلط فہمی ہے اور اللہ کے قرآن سے اور اس کی دیہ ہدایت سے دوری کا سبب ہے وانا دنیا میں کوئی انسان کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے کرنے کی اس کو توفیق عطا نہ فرمائے اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ وہ اس پروگرام میں بھی حق کہنے کی اور زندگی بھر حق کا ساتھ دینے اور حق کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے سوال ہوں گے آپ سکرین پر ٹیلیفون نمبر نوٹ کیجئے اور سوال کیجئے آپ کوئی بھی الجن اور کسی بھی دقت کا شکار ہیں تو انشاءاللہ آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی مدد کرنے والا اصل اللہ ہے آپ کی رہنمائی کی جائے گی اور آپ کو بتا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین نے اس مشکل کا حل کیا پیش کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک موضوع لیتنے ہیں اس پروگرام کے اندر تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں پروگرام حیار الفلاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیابی کی طرف تو ایسے روڑے جو کامیابی کے راستے کے اندر انسان کے سامنے آتے ہیں اور ایسی پریشانیاں اور ایسی رکاوٹیں جو کامیابی کا راستہ بعض اوقات سلو کر دیتی ہیں آہستہ کر دیتی ہیں یا اس سے رخ ہٹا دیتی ہیں ان کی طرف جو ہے وہ توجہ دی جائے اور اپنے آپ کو اور آپ سب سننے والے اور دیکھنے والے لوگوں کو وہ راستہ بتائے جو صحیح کامیابی کی طرف جاتا ہے تو آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ مایوسیوں کا قرآنی علاج قرآن مجید کے اندر مایوسیوں کا کیا علاج دیا گیا ہے پہلے پروگرام کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ مایوسیاں در حقیقت انسان کے سامنے آتی ہیں اچھے انسان ہوں برے انسان ہوں کوئی نہ کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آگے راستہ بند ہے آگے ٹانل کی دوسری طرف کوئی لائٹ نہیں ہے یا یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے یا یہ منزل جو ہے اس کی طرف جانا جو ہے انتہائی ناممکن ہو گیا ہے ان حالات کے اندر انسان اگر اپنے سامنے صحیح راہ نمائی نہ پائے تو بعض وقت حالت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان ڈیپریشن کا شکار بھی ہو سکتا ہے اور منٹلی علب بھی ہو سکتا ہے ذہنی طور پر وہ بیماریوں کو دعوت دے سکتا ہے اور اپنے آپ کو پریشان کر کے اپنے آپ کو روحانی طور پر اور ذہنی طور پر بیمار کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے اس لئے ہم یہ چاہیں گے کہ مایوسیوں کا علاج قرآن مجید کی نظر میں کیا ہے اس کی طرف آئیں اور اس کتاب کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے خاص طور پر یہ نفسیاتی بیماریاں جو ہیں جو نفس کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج حقیقت کے اندر قرآن کے اندر ہی ہے ان کا علاج جو ہے وہ کسی دوسرے آدمی کے پاس نہیں ہے ان کا علاج قرآن کے اندر ہے اور ان کی شفاہ باقی تمام بیماریاں کوئی شفاہ بھی ہے اور ان کی خاص طور پر شفاہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے تو ہم دیکھیں گے قرآن مجید کی چند آیات کے حوالے سے کہ قرآن حکیم نے کیسے ہمیں جو ہے وہ مایوسیوں کا ڈپریشن کا پریشانیوں کا علاج بتایا ہے اور کیسے ہم اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچا سکتے ہیں اور اگر خدا نہ خاص طور پر لگتے ہیں اور بیماری لگنا یہ انسان کی کمزوری کا حصہ ہے اس کو بیماریاں لگتی ہیں روحانی بیماریاں بھی ہیں جسمانی بیماریاں بھی لگتی ہیں اور نفسیاتی بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ نفسیاتی بیماریوں کو جو ہے وہ بعض اوقات بالکل نظرانداز کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات ایسے لوگوں کے پاس ان کے علاج کے لیے ہم جاتے ہیں جو خود بیمار ہوتے ہیں جنہیں کوئی علم نہیں ہوتا اور وہ جالی قسم کا علاج کرتے ہیں جس سے بیماری ختم ہونے کی وجہ اور بڑھتی چلی جاتی ہے اس لیے ہم دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام نے اور قرآن حکیم نے ان بیماریوں کا علاج کیا بتایا ہے اور کیسے ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تو آج جو زیر بحث بیماری ہے وہ مایوسی ہے وہ ایسا ہے کہ انسان یا تو اپنے آپ سے مایوس ہو جاتا ہے کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا میں کامیاب نہیں ہو سکتا میں یہ منزل سر نہیں کر سکتا یا وہ اپنے کسی قریبی آدمی سے بیمار ہے اپنی بیوی سے مایوس ہے اپنے بچوں سے مایوس ہو گیا ہے یا اپنے کسی دوست سے مایوس ہو گیا ہے اور اسے شدید صدمہ پہنچا ہے یا اسے کوئی بھی کام کرتے ہوئے کامیابی اس کی اپنی نظر میں جو کامیابی ہے وہ اسے نہیں ملی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اللہ معاف کرے انسان اپنے رب سے بھی مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تو میری دعا سنتا نہیں استغفرالعماد اللہ اور میں شاید اتنا گناہگار ہوں میں شاید اتنے غلط کام کر چکا ہوں کہ اب اللہ میری نہیں سنے گا تو یہ بھی مایوسی ہے اس لیے جو ہے وہ ہم ان مایوسیوں کا علاج دیکھیں گے قرآن حکیم کے اندر کیا ہے پھر انسان کو اگر کوئی بیماری لگتے ہیں فیزیکل بیماری ہے اور اس کا علاج نہیں ہو پا رہا یا لوگوں نے یہ ویسے کہا ہوا ہے کہ اس بیماری کا تو علاجی کوئی نہیں ہے تو وہ اس بڑی بیماری کا نام سن کے اپنے علاج سے مایوس ہو جاتا ہے بعض اوقات ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا کوئی علاج نہیں ہے اور وہ ڈکڈیر کر دیتے ہیں کہ آپ بیماری اس قدر اندر پکڑ چکی ہے کبھی کبار ہم سنتے تھے جب جوانی اور بچپن کا عالم تھا وہ زمانے کے اندر ٹی بی جس کو لگ جاتی تھی سارے گھر والے مایوس ہو جاتے تھے بس اس کا علاج نہیں ہے بس موت کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اب اس آدمی نے ضرور مرنا ہے اور وہ اپنے کاموں کو سمیٹنا شروع کر دیتا تھا اور اس فکر کے اندر اتنی جلدی گل جاتا تھا کہ وہ بلکل ہنڈیوں کا پنجر بن جایا کرتا تھا بعد میں اس کا علاج آیا اور لوگوں نے دیکھا کہ ٹی بی ایسا مرض نہیں ہے جو لا علاج کرا دیا جائے اسی طرح آج سے چند سال پہلے ہم کینسر کے بارے میں سنتے تھے کہ کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے اور انسان جو ہے کیمیترافی بس چانس ہے ہو جائے تو ہو جائے نہ ہو تو نہ ہو اور آج ڈکٹر یہ کہتے ہیں کہ نہیں دوسری جی طرح بیماریاں ہیں ان کا علاج ہے اور ان پہ قابو پایا جا سکتا اسی طرح کینسر پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے اور ہم بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں جن کو یہ بیماری لاحق ہوئی اور پھر انہوں نے اس بیماری کے خلاف جو ہے وہ لڑنا شروع کیا اور ڈکٹروں نے ان کو دوائیاں دیں اور اللہ نے ان کو شفاہ دی اور آج وہ بلکل ٹھیک تھاک دور بھاگ کر رہے ہیں اور ذہنی طور پہ بھی الیٹ ہیں اور کام کرتے ہیں جسمانی طور پہ بھی ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہیں اور اپنی معمول کی زندگی کو انجوئے کر رہے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو بہت ہی عالی کام بھی کر رہے ہیں اور ان کا کام دیکھ کر بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے کام کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے تو اس لحاظ سے یہ اب بیماری جو ہے وہ جس کو چند سال پہلے لا علاج قرار دیا گیا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ محلق بماری ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے لوگ مایوس ہو جاتے تھے تو اصل نفسیاتی طور پر جب انسان بیماری کے علاج سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ بیماری اس کو اندر سے کھا جاتی ہے اب اس کا علاج ہے اس کو ڈاکٹر دوائیں دیتے ہیں اور بہت سارے مریض شفاعیاب ہو رہے ہیں شفاع ویسے اللہ کے حد میں ہے اگر اللہ ایک زکام سے شفاع نہ دینا چاہے اور ایک بہاری سے شفاع نہ دینا چاہے اور ایک سردرد سے شفاع نہ دینا چاہے تو وہ اس کے ہاتھ میں ہے لیکن اب یہ بیماری ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس سے مایوس ہو جائیں اور اب اس کی زندگی مشکل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے سامنے تو ایسی مثالیں بھی ہیں جن کو ڈاکٹروں نے دن بتا دیئے تھے کہ اتنے دن آپ زندہ رہیں گے اور اس کے بعد آپ کی زندگی ختم ہے اور یہ چیزیں ہم سن کر مایوس ہوا کرتے تھے لیکن ہم نے پھر ان میں سے چند دوگوں کو دیکھا کہ اس کے کئی سال بعد وہ زندہ رہے اور وہ اپنی کامیاب زندگی گزارتے بھی رہے لیکن آج کل تو جو ہے وہ ڈاکٹر بھی اتنی جلدی ایسی بات نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان بیماریوں کا علاج موجود ہے اور ان بیماریوں کو درست کیا جا سکتا ہے درست کرنے والا اور تن درست کرنے والا اللہ ہی ہے لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان بھاگ اوقات چھوٹی باتوں پہ بھی مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے ایک جگہ اپلائی کیا جاب نہیں ملی دوسری جگہ اپلائی کیا جاب نہیں ملی تیسری جگہ اپلائی کیا جاب نہیں ملی ایک دفعہ ٹیسٹ دیا ڈرائیونگ کا پاس نہیں ہوئے دوسری دفعہ دیا پاس نہیں ہوئے بیسیوں دفعہ دیا پاس نہیں ہوئے اور پھر سوچ لیا کہ شاید میں تو کبھی بھی سٹیرنگ پہ بیٹھ کر اکیلا ڈرائیو نہیں کر سکوں گا اور شاید میں کبھی بھی پاس نہیں ہو سکوں گا نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ مایوسی کو اندر سے نکال دیں اپنے اندر اعتماد پیدا کریں امید پہ دنیا قائم ہے اور اپنے اندر امید کی لہر لانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بیماری کا علاج بھی ہو سکتا ہے اور جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے اس لحاظ سے ان بیماریوں کو اڈریس کرنا چاہیے اور صحیح طور پر اڈریس کرنا چاہیے مفاد پرست لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مزید اپنے آپ کو بیمار کرنے کی کوشش نہ کریں آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بڑی اونچی ہستی بتاتے ہیں اور پیر اور پتھن کیا کیا القاب اپنے ساتھ لگا کے پھر لوگوں کو جو ہے ان سے پیسہ بھی لوٹتے ہیں اور ان کو مزید پریشان بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بچیں اللہ سے رجوع کریں اللہ کے ہاتھ ہی میں سب کچھ ہے اللہ ہی شفاہ دینے والے ہیں اللہ ہی کامیابی دینے والے ہیں اللہ ہی مایوسیوں کی عطاہ گہرائیوں سے نکالنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کو کامیابی عطا فرمانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ناکام نہیں کر سکتی اور اللہ جسے ناکام کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیاب نہیں کر سکتی قرآن مجید نے متعدد واقعات ایسے بیان کیے ہیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھے خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ وقت کے جب جو ہے وہ ان کے اپنے سگے بھائیوں نے اپنے قریبی رشتداروں نے باپ کی طرف سے سگے ہی تھے انہوں نے جو ہے وہ آپ کو کنوے میں ڈال دیا اور سمجھ لیا کہ ہم ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا چکے ہیں کیونکہ باپ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہمیں توجہ نہیں دیتے وہ اگر نہیں ہوں گے تو ہم زیادہ محبت پا لیں گے محبت انہوں نے پائی لیکن حضرت یوسف کو گم کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے مٹا دینے کے لیے جو انہوں نے چال چلی وہ چال الٹی ناکام ہوئی جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پھینک کر ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہا اللہ نے وہ واقع دیا پھر کہ ان کو شرمساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکنا پڑا اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی پڑی اس لحاظ سے مایوسی جو ہے اس سے نکلنے کے لیے قرآن ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک کولر موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تھوڑا سا اونچی آواز بلیں یہ میرا نام محمد زر کی آنی ہے لوٹن یوکے سے بول رہا ہوں جی 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 فرمائیے میں پیچھے چوبیس ساتھ سے فالج کا بریز ہوں تھوڑا سا اونچی آواز کم آ رہی ہے میں پیچھے چوبیس ساتھ سے فالج کا بریز ہوں جی 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 اللہ آپ کو شفاہ دے اللہ اپنی نحمد کرے آسانی کرے آپ کے لیے مارش ویرہ کافی کرائی جی جی اسیوں ترپی پر تھوڑی بہت ہی ہے اس سے تھوڑا سا چلنے پر نے کافی گھر کے اندر ہی لیکن باہر ہی نہیں کر سکتا جی بیچاری بھی بہت بیمار ہے لوک آفٹ کرتی ہے میری اس کے بہت بیماری لگ گئی ہیں مجھے لوک آفٹ کرنے کے وجہ سے ٹھیک ٹھیک تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاہ دے اللہ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیماری کے اندر مایوس نہ ہوا کریں کبھی بھی کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالی وہ تو طاقت ایسی کن فیہ کون کہ وہ کہہ دیتا ہے اور کام ہو جاتا ہے کبھی بھی آخری دم تک اس سے مایوس نہ ہوں ڈاکٹر جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کام کرنا چاہے تو وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہوتا وہ مسبب الاسباب ہے لیکن جو شخص اس بیماری کو برداشت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کانٹہ بھی ایک مومن کو چپتا ہے اور اسے جو اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کی تکلیف کی وئے سے اللہ اس کے جتنے گناہ معاف کر دیتا ہے اس کا حساب ہی نہیں ہے اس لیے حاصل جو ہے وہ اگر خدا نہ کرے ایسی حالت میں آ جائیں تو ان حالات کے اندر مایوس نہ ہو اپنے رب سے اللہ تبارک و تعالی سے مسلسل مانگتے رہیں شفاہ مانگتے رہیں امید پہ قائم رہیں اللہ تبارک و تعالی پتہ نہیں کتنی اور پریشانیوں کو آپ جو ہے وہ بچا رہا ہے اس پریشانی میں ڈال کے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے قطعاً مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور صبر کے ساتھ حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ تحمل کے ساتھ برداشت کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس بیماری کا مقابلہ کریں اللہ نے نبیوں کو بیمار کیا ہے حضرت ایوب الاسلام ایک عرصہ دراز تک بیمار رہے ہیں ان کی بیماری کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے تو ایک اور قولر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی بات سنتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ میں آپ کی باتیں سنوں بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کی باتیں سن کر بات یہ ہے کہ مجیسیوں کا لاج صرف قرآن میں نہیں ہے قرآن میں ہر بیماری کا لاج ہے اور ہر چیز سے سبق سکھا جا سکتا ہے قرآن کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے اپنا آپ کو بنایا بھی جا سکتا ہے اور قرآن کو چھوڑ کر اپنا آپ کو برباد بھی کیا جا سکتا ہے بلکر صحیح بات بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بلکل خوبصورت بات کہیں قرآن ایسی کتاب ہے میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جب انتہائی پریشانی کے عالم میں کبھی ہوا ہوں اور دیکھا ہے کہ اب جو ہے وہ راستہ آگے کا مشکل ہے اور حالات اچھے نہیں ہیں قرآن مجید کو صرف ہاتھ لگا دینے سے اندر سے اتمنان ہو جاتا ہے یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے اس کو پڑھنے سے اس کو اپنے دل کے اندر اتارنے سے انسان کے ذہن کی ساری کھڑکیاں کھل جاتی ہیں ہم نے اس کتاب سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا ہے اس کتاب کو جو ہے وہ مکمل طور پر اپنی زندگی کا رہنما نہیں بنایا ہے اور اس میں جو ہے وہ جو کچھ ہمارے دلوں کے اندر ہے نفوس کے اندر ہے ذہنوں کے اندر ہے اس کا پورا علاج یہ کتاب بتاتی ہے یہ کتاب حکیم ہے حکمت والی کتاب ہے اور حکیم نے اس کو بھیجا ہے اور نبی مہربان نے اس کو پیش کیا ہے اس کو پڑھنے کا اس کو دیکھنے کا انداز ذرا تھوڑا سا ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے وہ انداز اپنانے کی ضرورت ہے جو انداز حضرت محمد مصطفی علیہ السلام نے اپنایا تھا اور آپ کے صحابہ نے اپنایا مرسل کے قور پر موجود ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم و السلام و رحمت اللہ و برکاتو علامہ صاحب محمد عاصم بہرہاں لندن سے بہت شکریہ جناب علامہ صاحب خیریہ سے آپ دعا فرمایا کرے الحمدللہ آپ خیریہ سے ہیں جی اللہ کا شکر ہے دعایں آپ کی الحمدللہ علامہ صاحب لوگ تو بڑی حد تک جاتے ہیں بیماری میں ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو میں بیمار ہو گیا میں نے سب کچھ کیا میں نماز بھی پڑھتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں حج بھی کیا اور اس کو دیکھو یہ ایسا فرزاد آدمی ہے اور اس کو دیکھو کہتا تنزوز پھر رہا ہے اور پھر نعوذ باللہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اسلام کو برا کہنا شکر دیتے ہیں اور پاس تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی برا کہنا شکر دیتے ہیں اور اودہ مچاتے ہیں چیخیں مارتے ہیں تو یہ دیکھیں نا یہ حالات کہ اب ہمارے تو یہ عام ہو چکی ہے چیز یہ ہمارے اندر پاکستان میں آپ دیکھیں تو اتنی مایوسی ہے کہ لوگ خودکشی کو فخر سمجھتے ہیں تو اس کا ان جو پاکستان میں جسے میرس کلٹی سے میں آیا ہوں جب ہم بڑے ہو رہے تھے پڑھ رہے تھے بڑے ہو رہے تھے تو یہ چیزیں بڑی کم تھیں کبھی سننے نہیں تھا کہ کوئی خودکشی کا سوچے بھی لیکن وہاں کتنی بیماری ہو خاندانوں بیماریاں دیکھیں ہیں ہر چیز لیکن اب دیکھیں آپ ہر ایک انسان ماں ہے بچوں پہ لیکنے خودکشی اور باپ ہے تو بیویو کار دیا تو یہ کیا ہے کون ذمہ دار ہوگا یہ چیز کا کون ذمہ دار ہے ان تمام یہ جو پھیل لائے اتنا بڑی بیماریاں ہمیں ہر طرح کی بیماری پھیل لائی اس کا علاج اندر کچھ حالات ایسے ہیں کہ بعض وقت انسان مایوسی کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس مایوسی کو چھٹکنے کے ضرورت ہے آج سے اگر آپ پہلے کے حالات دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کسی طرح کی بھی سہولت موجود نہیں تھی لیکن آج تو اس پاکستان کے اندر بے پناہ سہولتیں موجود ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کے ضرورت ہے نیگٹیو رکھنے کے ضرورت نہیں ہے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ان کا مقابلہ اس انداز سے کرنا چاہیے جیسے مایوسی نہ پھیلے لوگوں نے جنگلوں میں زندگیاں گزاری ہیں جہاں کوئی ہسپٹل نہیں ہوتے تھے کوئی سکول نہیں ہوتے تھے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہوتا تھا آج کل تو وہ حالات نہیں ہیں آج کل تو آپ کو چلنے پھرنے کی سہولتے ہیں سفر کی سہولتے ہیں رہنے کی سہولتے ہیں کانے کی سہولتے ہیں پہننے کی سہولتیں اپنی بات کو آگے پہنچانے کی سہولتیں ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ ایسے ذرائع موجود ہیں کہ جن ذرائع کو ایسے آپ لوگوں تک اپروچ کر سکتے ہیں ان تک پہنچ سکتے ہیں اس لیے مایوسی کے اس حد تک جانا جس طرح آپ نے کہا کہ وہ خودکشیاں کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے خودکشیاں جو ہیں وہ محاذ پاکستان کے اندر نہیں ہیں وہاں بھی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ملک بڑے امیر ہیں سب سے زیادہ خودکشیاں جاپان کے اندر ہوتی ہیں جو بڑا امیر ملک ہے اور اس میں کوئی تنگی نہیں ہے یہ انسان کے ذہن کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے اندر مایوسی کو اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اب جو ہے وہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے مجھے میرے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے اور میں یہ کل ہی ایک واقعہ اپنی مسجد کے اندر اپنے ساتھیوں کو سنا رہا تھا کہ ہالینڈ کے اندر ہمارے ایک امام مسجد ہیں اور وہ امام مسجد جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر جمعیرات کو اپنے اردگرد کے گلیاں ہیں ان میں جاتے ہیں اور نن مسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو کوئی اسلام کی کتاب دے دی کوئی بات دے دی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ قاعد رکھاتے ہیں کہ اگر آپ کو مزید کوئی سوال کرنا ہو کوئی بات کرنی ہو تو کل فرائیڈے ہے اور فرائیڈے فلاں مسجد کے اندر آپ آ جائیں اور وہاں پہ جو ہے وہ ہم سب ہوں گے اور ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے تو یہ ایک میں آپ کے ساتھ یہ کہانی شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مایوسی کن لوگوں تک پہنچ چکی ہے اور کیسے یہ کام کرتی ہے لیکن ہے یہ حرام اور اس کا علاج قرآن مزید کے اندر موجود ہے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام حی علی الفلاق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پروگرام کے ذریعے سے خوشیاں بانٹنے آسانیاں بانٹنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح رہنمائی لوگوں کے سامنے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان سب کو اللہ تعالی سیدھے اور مستقیم راستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے بریک سے پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا آج کے موضوع کے حوالے سے موضوع ہے کہ معیوسیوں کا علاج قرآن حکیم کے اندر کیا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں اور اس حوالے سے میں ایک واقع ذکر کر رہا تھا جو انہیں یورپی موالک کے اندر ہوا ایک مولک آلنڈ کے واقعہ جو ہے وہ بیان کر رہا تھا کہ ایک امام مسجد جو ہے مسجد کے اندر جمعہ کا خطوہ دیا کرتے تھے اور جمعیرات کو وہ اپنے ارد گرد کی گلیوں کے اندر جا کر جو ہے وہ خاص طور پر غیر مسلم خواتین و حضرات کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے اور کوئی نے کوئی کتاب دے کے آیا کرتے تھے تو ان کا ایک گیارہ سال کا بیٹا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب والدین گھر سے باہر جاتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ باہر جانا چاہتے ہیں نکلنا چاہتے ہیں میری ایک سال کی پوتی ہے ماشاءاللہ تو جب وہ دیکھتی ہے کہ میں اب کوٹ پین رہا ہوں تو اسے پتہ چل جاتا کہ اب باہر جا رہا ہے تو وہ روتی ہے چلاتی ہے کہ مجھے ساتھ لے چلو وہ باتیں پوری طرح نہیں کر سکتی ابھی ایک دو لفظی بولتی ہے لیکن وہ چمر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے باہر لے جاؤ تو اسی طرح یہ بچے بھی باہر جانے کے لیے اپنے باپ کے ساتھ ہو جاتا تھا تو باپ ان کو ساتھ لے کے چل جاتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جو بھی غیر مسلم کا غیر ہوتا تھا جو راستے میں ملتا تھا تو کچھ اچھی سی اسلام کی کتابیں اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور وہ ان کو دے دیتے تھے کہ یہ پڑو اور اسلام کو سمجھو اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے وہ اللہ کی رحمت حاصل کر سکیں اللہ آپ سے بڑا خوش ہے اللہ آپ سے بڑا راضی ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے کو معلوم کرنے کے لیے چھوٹا سا پمپلٹ ہے کتاب ہے آپ اس کو پڑھئے گا تو وہ ہر جو بیرات کو بچہ جو ہے وہ تیار ہوتا تھا اور ساتھ جاتا تھا اپنے باپ کے اور باپ جو ہیں وہ مختلف گھروں میں جا کر وہ یہ کتابیں دیتے تھے کبھی قرآن مجید کی کپی دیا ہے کبھی کوئی اور کتاب دیا ہے تو ایک دن وہ باپ بیمار تھے اور بچے نے کہا کہ اب ٹائم ہو گیا ہے باہر جانے کا کتابیں دینے کا آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بیمار ہوں بخار ہے آج میرے اندر چلنے کی حمت نہیں ہے میں باہر نہیں جا سکتا اس نے پھر ضد کی اور انہوں نے پھر کہا کہ بیٹے انشاءاللہ اگلی جو میں رات کم جائیں گے آج تو میں ٹھیک نہیں ہوں اس نے کہا نہیں ابو چلیے چلیے باہر نکلنا چاہیے تو وہ جو ہے انہوں نے بتایا کہ بیٹے آج میری طبیعت بہت ہی خراب ہے اس لیے میں جو ہے وہ باہر نکلنے کے قابل نہیں ہوں تو اس نے کہا ابو جان پھر یہ کتابیں لے کر میں چلا گئے ہوں تو وہ تھوڑا سو سوچ میں پڑ گئے پھر کہا چلو گا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ لے کے چلے گئے تو وہ کتابیں ہاتھ میں لے کے نکلتے ہیں تو جتنی کتابیں تھیں وہ ساری انہوں نے جو ہے وہ مختلف گھروں کے اندر جا کے بانٹ دیں تو ایک کتاب رہتی تھی اور وہ آخری آدمی جس کا گھر کا دروازہ وہ کھٹکھٹا رہے تھے وہاں سے پہلی بیل دی کوئی آواز نہ آئی تو دوسری بیل دی پھر تیسری بیل دی تو باپ تو ساتھ سیانے تھے سمائیدار تھے وہ ایک دو بیل کے بعد آگے چلے جاتے تھے یہ بچہ تھا اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی تو اس نے بار بار وہ گھنٹی دبانی شروع کی اور وہ وہاں سے ہلا نہیں اور گھنٹیاں دباتا رہا کہ شاید میری گھنٹی کے آواز سن کر کوئی نہ کوئی آدمی باہر آئے گا جب وہ گھنٹی کے بجانے سے کوئی باہر نہ آیا تو اس نے ہاتھ سے پھر زور زور سے دستک دینا شروع کر دی تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑی عورت باہر نکلی اور باہر نکل جب جو ہی نکلی تو اس بچے نے گیارہ سال کے بچے بڑے ہس کے اسے وہ ہیلو کہا اور کہا کہ میں اس مسجد سے آیا ہوں یہ جو قریب مسجد ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہ ایک کتاب ہے جس میں اللہ کی محبت کا ذکر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس سے آپ جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں اس سے آپ کی پرشانیاں دور ہوں گی اور اللہ رحمت کرے گا تو بہت شکریہ آپ نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کہ میری بات کو سنا آپ کے وقت کا شکریہ میں نے آپ کو ڈسٹرم کیا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں یہ بڑی پیاری پیاری سی باتیں کر کے وہ عورت اس کے موں کی طرف بھی دیکھ رہی ہے یہ مسکرابی رہا ہے اور یہ بڑے پیارے انداز سے باتیں بھی کر رہا ہے اور بڑے اعتماد کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ اس کو کتاب بھی تھمہ رہا ہے تو ان سب باتوں کو وہ بڑیہ جو ہے وہ بڑے دیان سے اور عجیب طریقے سے دیکھ رہی تھی سن رہی تھی اور اس کی باتیں اسے بڑی پیاری لگ رہی تھی اور اس کے بعد اس نے کتاب لی اور کہا کہ ٹھیک ہے اس نے کہا کہ اس کو ضرور پڑیے گا اور پھر جو ہے بتائیے گا کہ اس میں آپ نے کیا پڑا ہے یہ کہا کہ وہ بچہ جو ہے وہ چلا گیا تو اگلے دن جمعہ کا دن تھا تو جمعہ کے اندر جو ہے وہ کچھ غیر مسلم آکے بیٹھ جایا کرتے تھے امام صاحب جمعہ کی تقریر ختم کرنے کے بعد لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیا کرتے تھے تو جب وہ وقت آیا نماز کے بعد فارغ ہو کے آپ بیٹھے اور لوگوں نے سوال کرنے شروع کیے تو وہ عورت بھی وہاں پہ موجود تھی اور اس نے ہاتھ کھڑا کیا تو امام صاحب نے اس کو کہا کہ آپ پوچھئے تو اس نے کہا کہ اس طرح میرے ساتھ کل ہوا ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ چھوٹا سا گیارہ سال کا یہاں آیا تھا گیارہ سال کا اس نے یہ کتاب مجھے دی ہے اور اس کتاب کو میں نے پڑھا ہے لیکن اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے کے جو واقعہ ہے وہ میں مختصر طور پر آپ کو بتا دوں وہ یہ تھا کہ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور وہ مجھے چھوڑ گئے ہیں اور وہ اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے کہ جب اٹھارہ بی سال کے ہوتے ہیں تو وہ اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں کسی سے شادی کر لیتے ہیں کوئی جواب اس شہر میں نہ ملا کسی اور میں مل گیا تو وہ اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے ہم بھی اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہی حال ہے لیکن میرا خامد میرے ساتھ تھا میرا خامد میرے ساتھ باتیں کرتے تھے ہم کٹھے شاپنگ کے لیے جاتے تھے اور زندگی گزار رہے تھے لیکن کچھ عرصہ ہوا کہ وہ بھی فوت ہو گیا ہے اب میں گھر میں اکیلی ہوں لیکن اکیلی ہونے کے ساتھ ساتھ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کوئی ملنے کے لیے نہیں آتا کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آتا کسی کے ساتھ میری کوئی اس طرح کی بات جیت نہیں ہے تو میں بالکل ہی اپنے آپ کو ایسا اکیلی محسوس کرتی ہوں کہ جس کا آپ جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے میں اس کو کچھ عرصہ تو برداشت کرتی رہی اور اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ میں نے سوچ لیا کہ اس دنیا میں اب کچھ نہیں رکھا میرے لیے اب مسئیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں بڑاپا ہے دوائی جو ہے وہ لاکھے دینے والا کوئی نہیں ہے شاپنگ کرنے والا بھی کوئی آدمی قریب قریب نہیں ہے بات جس سے کر سکوں وہ بھی کوئی نہیں ہے تو میں نے کئی بار سوچا کہ اس کا علاج کیا ہے تو چونکہ میرے پاس جو ہے وہ کوئی الہامی کتاب نہیں تھی کوئی بتانے والا نہیں تھا کوئی سمجھانے والا نہیں تھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچ چکی تھی کہ اب مجھے خودکشی کر لینی چاہیے اب مجھے مر جانا چاہیے یہ لوگ تو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ الفاظ ہی توہین ہے ان الفاظ کی کہ گریس فولی میں مرنا چاہتی ہوں گریس فولی مرنا بھی کوئی ہوتا ہے گریس فولی تو زندہ رہنے کے لیے ہوتا ہے عزت کے ساتھ اور شان کے ساتھ زندہ رہنے مرنا جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے جو ہے وہ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے اسی لئے قرآن مجید نے فرمایا اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو خودکشی کو اسلام نے اس لئے حرام قرار دیا ہے لیکن وہ اپنی بات بتا رہی تھی پورا مجموع اس کی بات کو سن رہا تھا اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ رسی منگوائی رسی منگوائی کے جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر چھت کے اندر باننے کی کوشش کی اس کو اور اس کو اس طرح بنایا کہ جس سے جو ہے وہ وہ میرے گلے میں فٹ آ جائے پھر میں یہ سارا جو کام کر رہی تھی اپنے آپ کو فانسی پر لٹکانے کے لیے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے تو اس دوران میرے گھر کی گھنٹی بھجی تو میں نے کہا یہ کون ہے کبھی میرے گھر کوئی آدمی آیا نہیں ہے کوئی رشتہ دار نہیں آیا ہے کوئی دوست آج تک کوئی نہیں آیا ہے کون ہو سکتا ہے میں نے اگنور کیا پھر گھنٹی بھجی میں نے پھر اگنور کیا اس دوران میں اپنے آپ کو فانسی کے لیے اپنے آپ کو خودکشی کے لیے تیار کرتی رہی پھر گھنٹی بھجی لیکن یہ گھنٹی بجتی رہی اس گھنٹی میں جو ہے وہ تسلسل جو تھا پتا چلتا تھا کہ کوئی آدمی ڈیسپریٹلی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میرا ایک دل چاہتا تھا جا کے اسے بات کروں پھر دل چاہتا چھوڑے اس بات کو اپنی زندگی کو ختم کروں اپنی پریشانیوں کو ختم کروں یہ پریشانیوں کو ختم کرنے کہ یہ طریقہ جو ہے یہ کیسا طریقہ ہے یہ ایک ایسا آدمی اختیار کر سکتا ہے جو اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو چکا ہو وہ کسی نے کہا ہے آپ تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے تو جن کا آخرت پر خدا پر یقین نہیں ہوتا تو وہ یہی ہوتا ہے تو وہ اپنی سٹوری بیان کر رہی تھی اور امام صاحب اور دوسرے لوگ اس سٹوری کو سن رہے تھے اور وہ گیارہ سال کا بچہ بھی اس مجلس کے اندر موجود تھا جو باتیں سن رہا تھا تو اس بوڑی عورت نے کہا کہ جب میں بالکل مجبور ہوگی کہ یہ آدمی ہے کون یہ واقعہ بہت دیسٹرپ اس کی بات سن لوں تو پھر میں جو ہے وہ خودکشی کروں گی جو بھی کر رہا ہے وہ تو میں نے پکا ارادہ کر لی لیا ہے تو میں باہر آئی تو یہ بچہ تھا اور اس کی معصوم سی چہرے کو دیکھ کر میں حران ہوئی پھر اس نے بڑی پیاری پری باتیں کی میرے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ اس نے یہ کتاب دی مجھے میں نے پھر اس کتاب کو پڑا اس کتاب نے میرا تعلق میرے رب کے ساتھ جوڑ دیا کہ کوئی ہے دیکھنے والا ہمیں ساری دنیا مو موڑ جائے لیکن وہ دیکھ رہا ہے ہمیں وہ ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہماری بیماریوں کو تندرستی میں بدل دیتا ہے وہ طاقت رکھتا ہے وہ قوت رکھتا ہے اپنے اندر اور جب کوئی آدمی بھی کسی کے ساتھ نہ ہو تو وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ باتیں میں نے قرآن مجید کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں پڑی ہیں میں بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑتی رہی آخر پہ وہ جو کاغذ اپنے اڈریس کا دے گیا تھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہاں جا کر مزید باتیں معلوم کروں گی اور آج میں آئی ہوں آج میں آ کر جو ہے وہ مختلف سوال کرنا چاہتے ہوں سوالات کیے اس نے ان کے جوابات دیے گئے اور اس نے اسی محفل کے اندر کلمہ شہادت پڑھ کے اپنے آپ کو اسلام کے دارے میں داخل کیا اور مایوسی کو ہمیشہ کے لیے خداحفظ کہہ کے اللہ کی رحمت میں آ گئی تو یہ صورتحال جو ہے وہ اس آدمی کے اندر پیش آتی ہے جو آدمی اپنے رب کو چھوڑ چکا ہو اس لیے قرآن مجید نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس کی باتوں کو تسلیم کر لو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آجائے تم پر کوئی مسئیبت آجائے تم پر کوئی پریشانی آجائے جب وہ پریشانی پھر اپنا پنجاہ گاڑ لیتی ہے تو پھر کسی کی مدد نہیں کی جاتی تو علاج یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم اول تو مایوس ہی نہ ہوں اور اگر خدا نہ خواستہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو پھر اللہ پر کامل یقین رکھیں اللہ ہر کام کو کر سکتا ہے انسان سارے مل کر جس کام کو نہیں کر سکتے اللہ آپ اپنے ایک اشارے سے اس کام کو کر دیتا ہے اللہ تبارکتہ نے قرآن مجید میں مختلف لوگوں کے حالات بیان فرمائے ہیں بعض اوقات ایسے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں خود قرآن مجید کے سچے قصوں کے اندر وہ واقعات ہیں میں سورہ مریم جو سورت نمبر نائنٹین ہے انیس میں سورت ہے یہ سورہ کے سولے میں پارے سے شروع ہوتی ہے اس میں اللہ تبارکتہ نے جو واقعات بیان کیے ہیں ایک واقعہ جو ابتداہی کے اندر اللہ تبارکتہ نے بیان کیا ہے اس کو ذرا دیکھئے اللہ تبارکتہ نے علاقہ قرآن کیسے اس واقعات کو بیان کرتے ہیں اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیجئے جو اس نے اپنے بند زکریہ پر کی علیہ السلام پہ کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور پکارا ذہن کے اندر چھپ کر خفیہ طریقے سے کھل کر نہیں پکار رہے تھے کیا پکارا؟ کیا دل میں کہا؟ قَالَ رَبِّ اِنِّي وَحَنَ الْعَزْمُ مِنِّي وَشْتَعَلَ الرَّاسُ شَعِبًا اے اللہ میری ہڈیاں بوڑی ہو چکی ہیں اور میرا سر بھڑاپے کے وجہ سے کانپنا شروع ہو گیا ہے وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَةً لیکن میں دعا کرنے سے اور تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں یہ دعا کر رہے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِ وَقَانَ تِمْرَاتِ عَاقِرًا فَحَبْلِ مِلَّ دُنْكَ وَلِيَةً میں اپنے اردگرد کے لوگوں سے ڈرتا ہوں مفصل فرماتے ہیں اس لیے اونچی آواز سے دعا نہیں کرتے تھے کہ اونچی آواز سے دعا کرنے کے بعد اردگرد کے لوگ اس کا مزاق نہ اڑائیں کہ دیکھیں اتنا بوڑا ہو چکا ہے اس کا سر کانپنا شروع ہو گیا ہے اس کی ہڈیاں بوڑی ہو چکی ہیں اس کی بیوی بانج ہو چکی ہے اور یہ بلکل قبر کے سر ہانے کھڑا ہے اور اولاد کی دعا کر رہا ہے تو لوگ میری حسینہ اڑائیں اور میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں اس لیے خفیہ طور پر دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کریں دعا کیا کریں فَحَبْلِ مِلَّدُنْكَ وَلِيَةً اَلَّا مُجھے اپنی طرف سے ایک ایسا لڑکا عطا فرما یاریس ہو نہیں وہ یاریس من آلی یعقوب جو میرا وارث بھی ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل کا وارث بھی ہو وَجْعَلْهُ رَبِّي رَدِیَةً اور اسے اپنی مرضی پر چلنے والا بنا دے يَا زَكَرِيَّ اِنَّا نُبَشْرُكَ بِغُلَام ہم نے پھر آواز دی کہ اے زکریہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی آپ سنیئے اسم احمد یحیہ اس کا نام یحیہ ہے لَمْ نَجَعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمْئِيَ اور ایسا نام اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا تو فرمایا کہ ہم نام بھی رکھ رہے ہیں اس کا اور عطا بھی کر رہے ہیں اس کے بعد جو قرآن تفسرہ کرتا ہے وہ میرے لئے اور آپ کے لئے بہت عام ہیں قَالَ رَبِّي أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام حضرت زکریہ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے دعائیں کر رہے تھے اس سے کہا کہ اللہ میرا کیسا بیٹا ہوگا وَقَانَتِ مَنَاتِ عَاقِرَا اور میری بیوی تو بانج ہو چکی ہے وہ تو اس عمر کو پہنچ چکی ہے کہ جب بچے ہونے بند ہو جاتے ہیں وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَا الْقِبَرِ عَتِيَا اور میں بالکل بوڑا ہو چکا ہوں تو کیسے ہوگا قَالَ قَذَالِكَ اللہ فرماتا ہے ایسے ہی ہوگا قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ حَيِّن تیرا رب یہ کہتا ہے فرشت نے کہا تیرا رب یہ کہتا ہے کہ مجھ پر یہ آسان ہے لوگوں کے لئے مشکل ہوگا لیکن مجھ پر آسان ہے اور اس کی دلیل یہ دی وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُشَيَّ ہم نے تجھے پیدا کیا جب تو کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا پانی کے ایک نطفے سے کیسے قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے نا کہ کیسے وہ پانی کا چھوٹا سا جو نطفہ ہوتا ہے وہ کیسے پھر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتے 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 وہ ایک پورے انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اللہ اس کو پیدا کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اگر ایک حقیر نطفے سے ایک جیتے جاکتے ذہین فتین کامیاب انسان کو وجود میں لاسکتا ہوں اور اسے پہلے نطفے سے پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے تو اس اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ اللہ پھر مثالیں دیتا ہے کہ دیکھیں کہ زمین کیسے خوشک ہوتی ہے سڑ چکا ہوتی ہے ہر چیز جل چکی ہوتی ہے ہر چیز اور ہریالی ختم ہو گئی ہوتی ہے پھر وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالی چند چھیٹے آسمان سے نازل کرتا ہے اور یکا یک ہر چیز لہلہا اٹھتی ہے کھیتیاں فبک اٹھتی ہیں اور درخت جو ہیں وہ ہرے ہو جاتے ہیں اور پودوں پہ پھول نکل آتے ہیں یہ سارے کرنے والا اللہ تمہارے سامنے مردوں سے زندوں کو پیدا کر رہا ہے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ فرمایا کہ بے شک تو بڑا ہو چکے اس میں کوئی شک نہیں ہے بے شک بڑا پہ کوئی تیرے سارے کام پر رہا ہے تیری ہڈیاں واقعیتر بڑی ہو چکی ہیں تیری جو بیوی ہے وہ واقعیتر اس عمر کو پہنچ چکے جس کو بانج کی عمر کہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کے لئے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے اور قرآن یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو بیٹا عطا فرمائے اس طرح عمر علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہوئے حضرت عمر علیہ السلام کی اہلیہ پریشان ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے فہمایا یہ ایسی ہوگا یہ ہوگا ایسے ہی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا کرتے ہیں اس لئے اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مایوس نہ ہو یہ امید کی جو چمک ہے نا وہ انسان کو اندر سے دوبارہ زندگی عطا فرما دیتی ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے بات کرتے ہیں وہ سینہ تان کے بات کرتے ہیں وہ پریشان نہیں ہوتا وہ سر جو ہے وہ بالکل نیچے کر کے جو ہے وہ ہر وقت سوچوں میں نہیں رہتا وہ کہتا ہے اللہ کو منصور ہوا تو ہوگا اللہ کرنے پہ قادر ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کو وہ چیز کسی حکمت کی بنا پر نہ بھی دے کوئی پتہ نہیں جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں فائدہ دے گی یا لقصان دے گی انسان اولاد کو مانگتا ہے اور بعض وقت انسان اولاد ہی سے اتنا پریشان ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ میری اولاد کیسے ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آدمی کو وہ چیز دیتا ہے جو اس کو فائدہ دینے والی ہو جو اس کو نفع پہنچانے والی ہو جو اس کے لئے کارگر ثابت ہو تو اگر وہ ایسی ہوگی تو اللہ تعافیٰ فرمائے اللہ دعا کرنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا تو مایوسیوں کا واحد علاج اللہ تبارک و تعالی جو بتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طرف رجوع کر لو اس کی طرف اپنے آپ وَعَنِيبُوا الٰرَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُمْ اپنے آپ کو اس کی طرف کر لو اور پھر اس کی ہر بات کو مانتے چلے جاؤ اس کا حکم مانو جو نافرمان ہوتے ہیں جو اس کے حکموں پہ نہیں چلتے اس پہ اللہ اپنی رحمت نہیں کرتا ہے لیکن جب وہ اپنی رحمت کرنے پہ آ جائے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہو بھی سکتا یا نہیں ہو سکتا یہ ممکن اور ناممکن کی بیسے انسانوں کے لیے ہیں دنیا داروں کے لیے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا وہ چاہے تو ایک مٹی سے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا مٹی سے پیدا کر کے اس میں اپنے روح فونکی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ کے اندر محفوظ کر کے بتا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے ساتھیوں کو دریا سے پار کر کے دکھا دیا اور فیرون کو اسی دریا میں ڈبو کے دکھا دیا تو اس کے لیے کوئی ممکن ناممکن کی بحث نہیں ہوتی ہے اس لیے آخری سانس تک بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ ہے آج کا پیغام لا تقنتو من رحمت اللہ کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو آپ اس امید کے ساتھ دعا کر کے دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کیسے انسان کے ذہن کے اندر سکون پیدا کریتا ہے اولاد ہو اور وہ سکون نہ دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دولت ہو اور وہ سکون نہ دے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح دنیا کی ساری نعمتیں ہوں لیکن اندر سے آدمی کو سکون نہ ملے تو وہ زندگی لطف والی نہیں ہوتی ہے اس لیے اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اندر کی کیفیت اور اندر کی کیفیت کے اندر انعبت پیدا کر لی جائے آجزی پیدا کر لی جائے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا جائے تو پھر انسان خوش ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ اندر سے غنی ہو جاتا ہے جو حضور نے فرمائنا اصل جو غنی ہے وہ دل کا غنی ہوتا ہے تو خواتین حضرات ارض کرنے کا مقصد یہ تھا قرآن مجید کی بہت سرے آیات پر میں آج گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن وقت جو ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے اس لیے کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو اس سے مایوسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں کسی بھی حالت کے اندر بیماری کی ہو پریشانی کی ہو کسی سے تنگ ہو اپنی تنگیوں میں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں آدمی مارا اس وقت کیا تھا کہتا ہے میرے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے رب تمہاری مدد کرنے والا ہے اللہ کی مدد جسے حاصل ہو جائے اسے اور کیا چاہیے تو جب اللہ کی مدد آتی ہے تو دنیا کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی نہ کوئی بیماری نقصان پہنچا سکتی ہے نہ کوئی اور پریشانی نقصان پہنچا سکتی ہے تو میسج میرے لئے اور آپ کے لئے یہ ہے کبھی بھی مایوس نہ ہوں اپنے آپ سے بھی مایوس نہ ہوں اپنے ردگرد کے لوگوں سے بھی مایوس نہ ہوں اور اپنے رب سے تو مایوس ہونا نہیں چاہیے نبی علیہ السلام تائف کے میدان کے اندر ہیں جو حالت آپ کے ساتھ ہوئی آپ دعوت سے مایوس نہیں تھی آپ کو بارا گیا آپ کے کپڑوں سے اپنے جسم سے خون دے گیا جوتگیوں میں جم گیا اور آکے فرشتوں نے کہا حکم دیں تو پہاڑوں کو اٹھا کر اس بسلی کو پیس دیا جائے ہمیں نہیں یہ ایمانی لاتے ہیں مجھے امیدین کی اولاد ایمان لے آئے گی کبھی بھی اپنے کام سے مایوس نہ ہو اپنے رب سے مایوس نہ ہو اپنے رب کے ساتھ ہمیں تعلق پیدا کرنا چاہیے آج کا پروگرام اسی پر ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی حیعا الفلاح موسیقی موسیقی